بسم اللہ الرحمن الرحیم تقبیراتِ تشریخ کہنا واجب ہے اور تقبیراتِ تشریخ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نوز الحجہ کی فجر سے یہ شروع کرنا ہے تیرہ زلحجہ کی اثر تک نو دس گیارہ بارہ تیرہ یہ پانچ دن اس کو ایامِ تشریخ کہتے ہیں ان ایامِ تشریخ میں تقبیرِ تشریخ ہر بالغ مرد ہو یا عورت ہو چاہے قربانی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو یہ صرف قربانی کرنے والے پر نہیں چاہے قربانی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو ہر ایک پر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مردوں کے لئے باوازِ بلند اور عورتوں کے لئے آجتہ آواز میں تقبیر کہنا واجب ہے اور فتاوہ کی تقریباً تمام کتابوں نے اس کو واجب لکھا ہے اور فتاوہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تقبیر جیسے میں نے ارد کیا کہ یہ ہر ایک پر ہے چاہے قربانی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو اسی طرح تقبیرِ تشریخ کہنا مسافر پر بھی ہے مقیم پر بھی ہے چاہے سفر میں ہو یا الگ نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو ہر حال میں ان پانچ دنوں میں فرض نماز کے بعد تقبیرِ تشریخ پڑھنا واجب ہے مرد بلند آواز میں پڑھے اور عورت آجتہ آواز میں کیونکہ عورت کی آواز کبھی پردہ ہے وہ آجتہ آواز میں پڑھے مرد اتنی آواز میں پڑھے کہ برابر والا سن لے اتنی آواز کے ساتھ مرد پڑھے اور تو اللہ رب العزت تجھ کو سواب عطا فرمائیں گے دوسرے ایک مسئلہ اسی کے ذہل میں سمجھ لیں کہ یہ ایامِ تشریخ ہیں اور اسی کے ساتھ ہم کہتے ہیں ایامِ اضحیہ ایامِ تشریخ پانچ دن ہیں کیونکہ اس میں تکبیرِ تشریخ پڑھتے ہیں اور ایامِ اضحیہ تین دن ہیں دس زلحجہ گیارہ زلحجہ بارہ زلحجہ بارہ کی اثر تک اس کے بعد نہیں اور دس زلحجہ کو نماز کے بعد اور جن علاقوں میں عید کی نماز واجب نہیں ہے ان علاقوں میں فجر کے بعد اشراق کے بعد وہ زباہ کر سکتے ہیں اور گیارہ کو بارہ کی اثر تک اثر کے بعد ٹائم ختم تو یہ ایامِ اضحیہ ہے اس کے بعد تیرہ زلحجہ یہ ایامِ اضحیہ نہیں ہے اس لئے کہ ایامِ اضحیہ کے بارے میں فرمائے یومانِ بعد یومِ الازحا کہ عید الازحا کے بعد دو دن یعنی اید الازحا دستاریخ ہو گئی اب اس کے بعد یومان دو دن تک آپ قربانی کر سکتے ہیں اس کے بعد تیسی دن کوئی قربانی نہیں ہے تو جو لوگ تیرہ زلحجہ کو بھی سمجھتے ہیں کہ قربانی ہے اور وہ قربانی کرتے ہیں وہ قربانی کا ثواب ان کو نہیں ملتا ہے گوش بے شک حلال ہے کھالے لیکن قربانی نہیں ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے بات لوگ تیرہ کو بھی کرتے ہیں سی موسیقی